بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو عزیز ساتھی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سنگھوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور صحت کی بے دین حالتوں میں رکھے آمین یارب العالمین تو پیرے ساتھیو ہم پڑھ رہی تھے نماز کے بعد کے اذکار اور اس کا سیکنڈ لیسن جو ہے آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آج ہم دیکھیں گے دعا نمبر ایٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی پڑھا کرتے تھے اور جو ہمیں ملتی ہے بخاری کی روایت میں اللہم انی اعوذ بکا من الجبن اللہم انی اعوذ بکا من الجبن واعوذ بکا من البخل واعوذ بکا من البخل واعوذ بکا من ان ارد الى ارد الى ارد الى الامر واعوذ بکا من فتنة الدنيا وعذاب القبر اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور بخل سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاؤں اور میں دنیا کے فتنے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں بہت ہی خوبصور دعا ہے اس دعا کو بھی یاد کرنا ہے اور اپنی دعاوں میں شامل کرنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے اور ہماری نمازوں کو نماز نبی کی مطابق کریں آمین تو پیارے ساتھوں دعا نمبر نائن دعا نمبر نائن میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دعا ہمیں مسلم کی روایت میں ملتی ہے وہ خود ہی خوبصورت دعا ہے یہ بھی اگر کوئی اپنی گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے تو اس دعا کو ضرور اپنی دعاوں میں شامل کیجئے اور یہ دعا کونسی ہے اللہم اغفر لي ما قدمت وما اخھرت اللہم اغفر لي ما قدمت وما اخھرت وما اصررت وما اعلات وما اصررت وما اعلات وما اصرفت وما آت اعلم به منی آت المقدم وآت المؤخر آت المقدم والمؤخر لا الہ الا آت اے اللہ مجھے معاف کر دے جو میں نے گناہ پہلے کیے اور جو میں نے بعد میں کیے اور جو میں نے چھپ کر کیے اور جو اعلانیہ کیے اور جو میں نے زیادتی کیے اور جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو ہی عزت میں آگے کرنے والا اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے تیرے سوا کوئی معبودے پر حق نہیں اور یہی دعا ہم نے نماز کے اندر جو اذکار ہیں اس میں بھی ہم نے پڑی تھی ٹھیک ہے یہ وہی دعا ہے ایک بھر پھر سے دیکھ لیں اللہم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما آت علم به منی آت المقدم والمؤخر لا الہ الا آت آمین یا رب العالمین تو اسے ساتھی ہو دعا نمبر ٹین میں دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کونسی دعا کیا کرتے تھے مسلم کی روایت میں آتی ہے ربقینی ربقینی عذابک یوم تبعث عبادک ربقینی عذابک یوم تبعث عبادک اے میری پروردگار تو مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا آمین ربقینی عذابک یوم تبعث عبادک تو اسے ساتھی ہو اس کے بعد دعا نمبر ٹین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد تین تیس مرتبہ سبحان اللہ تین تیس مرتبہ الحمدللہ اور تین تیس مرتبہ اللہ اکبر اور ایک مرتبہ مرد جزل دعا پڑے گا تو اس کے سب سے غیرہ گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں چاہے وہ سمندر کی جاہ کے برابر ہوں اور وہ دعا کون سے ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک الا یہ کلمہ جو آپ پیچھے بھی بارہ پڑھ چکے ہیں ایک بار دوبارہ سے ہم اس کو دھورا لیتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شئی قدیر تو یہ پورا کتنا ہو جائے گا سو مرتبہ ہو جائے گا یہ سکر چکے اور اس کو بھی ضرور اپنی نمازوں میں شامل کرنا ہے اللہ تعالیٰ سمندر کے جاہ کے برابر بھی اگر گناہ ہیں تو وہ بھی معاف فرما دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یقیناً آپ سب تو یہ پڑھتے ہی ہوں گے اس کے علاوہ ایک اور روایت میں ہم یہ بھی ملتا ہے کہ ابو دعود کی روایت میں آتا ہے کہ دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ الحمدللہ دس مرتبہ اللہ وقت پر پڑھنا بھی ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے علاوہ ہم دعا نمبر ٹویلو میں دیکھتے ہیں سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد معوضات پڑھا کروں ٹھیک ہے اور معوضات کسے کہتے ہیں آخری تین صورتوں کو صورت اخلاص صورت فلق اور صورت ناز کو معوضات کہا جاتا ہے اور جو دعا نمبر تھرٹین ہے نماز کے بعد کے اذکار کی وہ بھی ہمیں ملتی ہے بہت خوبصورت دعا ہے تین چیزیں اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا ابن ماجہ کی روایت میں ایسے ہی روایت ہے یہ بھی اور اس کا تشمہ ہے اللہ میں تُسے فائدہ دینے والے علم پاک رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا سبحان اللہ آمین اور یہ دیکھیں اس میں بعض اوقات اللہم انی اسألوکا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ایسے بھی الفاظ کا آگے بیچھے بھی ہو جاتا ہے تو کوئی فٹک نہیں پڑتا ٹھیک ہے اس طرح سے بھی یاد کیا جا سکتا ہے پڑی جا سکتی ہے اور اس دعا کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ دعا فجر کے بعد ضرور پڑھنی چاہئے سیدہ ام سلمہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے ٹھیک ہے اور دعا نمبر فورٹین میں ہمیں یہ ملتا ہے وہی کلمہ ہے جو تھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک وللحمد یحی ویمید وہو علیہ کل شین قدیر مسند احمد کی روایت ہے ترمزی کی روایت ہے حسن درجہ کی یہ روایت ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اقیلہ ہے اور اس کو کوئی شریک نہیں اسی کا ملک ہے اور اسی کی تعریف ہے وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے سیدنا ابو الزر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز مغرب اور نماز صبح کے بعد مذکورہ بالا دعا تشاہد ہی کی حالت میں دس مرتبہ پڑی تو ایک دفعہ کے بدلے میں اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور دس گناہ مٹا دیا جاتے ہیں اور دس درجات بلند کر دیا جاتے ہیں اور یہ دعا اس کے لئے ہر مکروہ ناپسندیدہ کام اور شیعاتی نے جو شیطان مردود سے پناہ کا کام دے دیا اور شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ اس کے لئے ہلاکت کا باعث نہیں بن سکتا اور وہ عامال میں تمام لوگوں میں سے یعنی افضل ہوگا سوائے اس آدمی کے جو اس سے زیادہ مرتبہ یہ دعا پڑے گا سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی جو زیادہ مرتبہ پڑے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا اس عجر سے وہ زیادہ پا لے گا وہی کہتے ہیں جتنا گھر ڈالیں گے اتنا مٹھا ہوگا جتنی بار پڑیں گے اتنا ہی آپ کو سواب ہوگا ساری نماز کے بعد کی جو عذکار ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں اور اب اس میں سے جس کی جتنی پیاس ہوگی جتنی طلب اور تڑپ اور محبت رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی قربت چاہتا ہے جنت الفیدوس میں آپ کے قریب رہنا چاہتا ہے آلہ اور بالا ہانے چاہتا ہے وہ اتنی طلب اور تڑپ سے یہ دعائیں یاد کرے گا اور اس کو اپنی نمازوں میں شامل کرے گا انشاءاللہ اور وہی بات ہے کہ جو جتنی محبت کرتا ہے وہ اتنی دعائیں یاد کرے گا اور جو سب سے زیادہ محبت کرے گا وہ ساری دعائیں یاد کرے گا انشاءاللہ اور اس دعائوں کو اپنی نماز میں شامل کرے گا اور اپنی نمازوں کو نماز نبی کے مطابق کریں گے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے عزیز ساتھیو کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کے فوراں اٹھ جاتے ہیں جائے نماز سے اور ہم کوئی دعا نہیں کرتے اگر ہم بالفرض کوئی اور دعا نہیں مانگتے تو کم از کم مذکور اذکار میں سے یہ ساری دعائیں ہمیں مانگنی چاہیے اگر ساری نہیں تو اس میں سے چند ہم ضرور جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے مانگ کر ہم جائے نماز کو سے اٹھیں فوراں سے اسلام پھیڑ کر اٹھنا جو غیر مناسب ہے اچھا یہی ہے کہ آپ مسنون اذکار میں سے اگر سارے نہیں پڑھ سکتے تو چند ایک ضرور پڑھ کے آپ اٹھئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نماز کو ہماری آنکھوں کی تھندک بنائیں ہمارا دل کا سکون بنائیں نماز کو ہمارے لئے نور اور برہان بنائیں اور نماز کو ہمارے لئے نجات کا ذریعہ بنائیں یہ نمازیں ہمارے لئے قبر میں انشاءاللہ ساتھی ہوں گی ہمیں قبر کے عذاب سے بچائیں گی قبر میں ہندیرے کو دور کریں گی روشنی کا باعث ہوں گی ہندیروں میں پڑی جانے والی نمازیں انشاءاللہ ہمارے لئے لائٹس ہوں گی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نمازیں جو اللہ کے ہاں قبول ہوں مقبول ہوں ایسی نمازیں ادا کرنے کیا اللہ توفیق اطاف فرمائے روح کے ساتھ ہر نماز اور ہر دعا مانگنے کی اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین اپنے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا نماز کے اس کورس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا اس نماز سے آپ اپنی نمازوں کی تلفز کو بھی ترجمے کو بھی صحیح کر سکتے ہیں اور اپنی اولادوں کی بھی نمازوں کی اصلاح فرما سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو آمین سبحانک اللہم و بحمدی کا شرع اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ